اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاؤ اللہین ان یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی لغف فسادہ ان یوقتروا و یصلبوا الاخرالہ کل کے سبق کے اندر ہماری کچھ باتیں ایسی تھی جن میں ہم نے صرف ترجمہ کیا تھا اور بنیادی بات سمچی تھی آیت کے بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں تھیں وہ ہم نے سمجھی تھی آیت کے اندر کچھ اور مضامین ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور سمجھنے چاہیے اور اگر یہ نہیں سمجھا جائیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا تو تھوڑا ضروری سمجھا تو چاہا کہ اس آیت کی وضاحت کر دی جائے ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کئی ایک ساتھیوں نے اچھے سوالات کی ہیں اچھے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتا سامنے والا پڑ رہا ہے بعضی لوگ اس طرح کی سوال کرتے ہیں جس سے وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں نے اتنی زیادہ کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور اتنے زیادہ اہل علم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ عام آدمی جو کہ دنیا داری سے تعلق رکھتا ہے اس کا طرز و طریقہ تو متاثر کر سکتا ہے لیکن عام طور پہ ہمارے جو کہ فیلڈ ہی یہ ہے تو کسان کو مجھ جیسے آدمی کتنی بھی ٹیمارٹر پہ ریسرس کر لیں متاثر نہیں کر سکتا تو لہذا ایک بات ذہن سے نکال دینی چاہیے لیکن ہمیں اچھا سوال کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سوال کرنے والا جس سے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے کہ ایک بات تو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ بھئی کوئی ایسا علمی روب قائم کرنا اصل میں دو تین چند ایک لوگ درمیان میں ایسے سوالات کرتے رہیں اس لیے مجھے مجبور ان ایسی بات کرنا پڑے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ آپ لوگ سارے سمجھدار پڑے ہی لکھے ہیں تقریبا سارے ہی ایسے ہیں جو کہ اچھے تعلیمی آفتہ لوگ ہیں کچھ علماء بھی سنتے ہیں علماء بھی پڑتے ہیں تو ان کے سوالات بڑے ماناخیز ہوتے ہیں اور اچھے سوالات ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پڑے ہوئے ہیں دنیا پڑے ہوئے ہیں ان کے سوالات سے مجھے زیادی طرح بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملتے ہیں تو میں ہمیشہ سوال کیا اس لفظائی کرتا ہوں اس لیے کہ سوال سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ لوگوں کے سوالات میرے لئے بہت زیادہ قیمتی ہیں بہت زیادہ ماناخیز ہیں کہ ان سوالات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کو سمجھے جو محض خانہ پوری کرنے کی نیت سے اس کو آگے بڑھا دے تو اس کی تربیت ایک موقع پر آ کر رکھ جاتی ہے مولنہ زفر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حضرت عثمی رحمت اللہ علیہ کے برساتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کئی بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں ابدال بنانا ہے ابدال ایک اسطلح ہے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت چار قطب ہوتے ہیں چالیس ابدال ہوتے ہیں اور صدی میں ایک مرتبہ ایک مجدد آتا ہے تو جو ان سب کا سب کا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہے ابدال کی ابدال ایک کرمنالوجی ہے ہم کبھی انساءاللہ قرآن مجید میں موقع ہوا تو ہم اس کو دیکھیں گے فیلہ ہمارا موضوع قرآن مجید ہے تو فرمانے لگے کہ میرے پاس کئی دفعہ تم ابدال بن جاؤ تو حضرت حانوی نے فرمایا کہ ان کی درخواست کو کبھی قبول مت کیجے گا اس لیے کہ ابدال کی ترقی روک جاتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم میں صرف خانہ پوری نہ کریں قرآن سیکھنے میں صرف خانہ پوری نہ کریں بلکہ اس کو سمجھیں اس کو آگے بڑھائیں اور ایک اور بازیں میں رکھیں میں بلکل بمعصوم ان الخطہ نہیں ہوں مجھ سے غلطی بلکل ہو سکتے ہیں لہذا اگر کسی کو کوئی چیز ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھا رہا ہوں تو ضرور بات کریں لیکن وہ اس لحاظ سے بات کی جائے مجھے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جائے کہ آپ نے غلط کیا بلکہ اس کو سمجھنے کی نیت کی بھی یہ میری عقل سے تھوڑا آگے پس چکھو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے علمیت اباسے اسلائیت اباسے نہیں جو لوگ اسلائی تعلق رکھتے ہیں وہ اسلائیت اباسے جی یہ حکم دیا تو کیوں دیا یہ کہ آپ نے مشورہ دیا تو کیوں دیا یہ مطلب قرآن مجید کے اندر وہ ایسی چیز جی میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا یہ کوئی بات نہیں سوال یہ جو اس علم کے مطالق ہے قرآن کے مطالق حدیث کے مطالق جو شریف مسئلہ ہے اس کے مطالق تو ضرور سوال کرنا چاہیے اس سے بڑے فروائد حاصل ہوتے ہیں بہت سے چیزیں سمجھ میں آتے ہیں یہاں پر بہت سی یہ تمہید ساری میں نے اس لئے قائم کی کہ اس طریقے سے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں بھی وہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے مستقل ان باتوں کا اور حدود و قصاص کے مطالق یہاں حابیل اور قابیل کا قصہ تو اللہ نے سنا دیا لیکن اس قصے کے ساتھ ایک بڑے سبت دست اصول متعین کی ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے ان اصولوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں ذکر کروں گا انما جزاؤلذین یحاربون اللہ و رسولہ یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے یحاربون اللہ یحاربون اللہ یحارب حرب سے حرب عربی میں جنگ ہو گئے کہیں حرب حرب سے نکلے ہیں اس کو عربی میں یہ حرب اس کا عدود ترجمہ جنگ ہے وار کیونکہ ہمارا میڈیم جو ہے وہ اردو ہے تو اس لیے میں اردو میں انہا وار جو اللہ و رسول سے جنگ کرتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر کیونکہ شان نزول میں بات آئی اور جو چیزیں گزریں تو اس سے یہاں پر ڈکیت کی مرات رحزنی اور ڈکیت رحزنی کہتے ہیں قریم پرانی زبان کے اندر فارسی کے اندر رحزنی کہا جاتے تھے اور جو ہے اردو میں اس کو ڈکیت ہی کرتے ہیں تو ڈکیتی کیلئے اللہ رب العزت نے چار قسم کی سزائیں بیانتے ہیں قاتل کر دیا جائے سولی چڑھا دیا جائے ہاتھ پاؤں کٹ دیا جائے ملک بدل کر دیا جائے دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ دیکھیں ڈکیتی ایک قسم کی نہیں ہوتی ڈکیتی مختلف قسم کی رکھتی ہیں ڈکیتی یہ ہوتی ہے کہ کنپٹی پہ گن رکھی اور سب کچھ لے کے چلے گئے ایک یہ ڈکیتی ہے ایک ڈکیتی ہے کہ آئے اور باندھا اور باندھ گئے سب کچھ لے کے چلے گئے اب یہ جو دوسرے قسم پہ ڈکیتی آئے باندھا اور سب کچھ لے کے چلے گئے یہ ہلکی ہے لیکن ماتھے پہ کنپٹی پہ گن رکھی اور سب کچھ لے کے کہ یہ تھوڑی بھاری ہے کسی ڈکیتی اللہ معاف فرمائے اللہ آپ کو ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے لیکن اس طرح دنیا میں ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے قانون اس کو قانون اس کا بلڈ کیا کہ یہ قانون ہے اس کا ایک اور ڈکیتی جو اس سے بھی زیادہ ہرڈ ہے آئے اور دس بندوں میں سے بینک آئے بینک میں اور ایک بندے کو قتل کیا اس سے سب میں رو پڑا سب پہ رو پڑا اور بکیا انہوں نے مال اٹھایا اور چلے گئے تو اس میں ڈکیتی کے انہوں نے قتل بھی آگیا ایک اس سے بھی بڑی ہے کہ آئے ایک بندے کو قتل کیا کسی عورت کا ریپ کیا اور سب کچھ مال لیا اور چلے گئے ایک ڈکیتی یہ ہے کہ یہ سارے کام کیے بار بار تذکرہ کرنے کا دل نہیں کرتا اور اس کے بعد کسی کو اغوا کیا اور اغوا کر کے لے کے چلے گئے اور دو دنوں کے بعد اس بندے کی لاش ملی یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دیا اس سے بھی زیادہ مقصان دیا ایک ڈکیتی یہ ہے کہ کسی نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے بچے کو مار دیا یا بچے کو اغوا کر کے لے گئے اس کو قتل کر کے فیق کیا یا پھر کوئی اور ایسی غلط تو اڈکیتی ایک طرح کی نہیں ہوتی تنہا چاہے اللہ رب بلی جتنے لفظِ او کے ساتھ اے یو قتلو ایک سزائی ہے کہ ان کو قتل کر دو او یو سلبو دوسری ہے ان کو پھانسی سولی چڑھو سولی ہوتی ہے سولی ہوتی ہے آج کل سولی پھانسی ہوتی ہے نا یہ تختہ تختے کے اوپر بندے کو باندھا ایک پاؤں شکر اور سر یہاں پر ہے اور یا ہاتھ باندھو یا پھر ہاتھ کیل گاڑ دو پاؤں باندھو یا پاؤں کے اوپر کیل گاڑ دو اس طرح سے پیڑ کو اس کے ساتھ باندھو یا آہ یا آہ یا آہ یا پھر آہ اس کے اوپر اس کو چھلنی کل کرنا شروع تو یہ سولی دینے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کو بان دیا جائے اور پھر اور اس کو اس طریقے سے مارا جائے اور اس کا ایک طریقہ تار فانسی کا بھی ہے جو آج کل ہوتی ہے لیکن اصل اسطلاح میں جو فیرون کے بارے میں تھا یہ وہ وہ جو ہے سولی پہ چڑھاتا تھا تو سولی پہ چڑھانے کا یہ معنی ہوتا ہے سولی اس تختے کو کہتے تھے جو یہ تختہ ہے کاٹے کی شکل کا بنا ہوتا تھا اس تختے کو سولی کہتے تھے یہاں ہاتھ یہاں ہاتھ یہاں پاؤں یہاں پاؤں اور پھر اس طریقے سے اس کو ختل کیا جاتا تھا دیکھیں سزا کو تھوڑا مزید بڑھا دیا ٹھیک ہے او تقلتا آئیدی وارجولوہ من خلاف یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کار دیا ٹھیک ہے یہ یعنی روبری تھوڑی ہلکے والی تھی او یون فو من الارو یا اس کو ملک بدر کر دیا یہ چار قسم کی سزائیں ہو سکتا ہے یہ ساری سزائیں اکٹھی ہو جائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ ساری سزائیں اکٹھی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے دو سزائیں اکٹھی ہو جائیں تین سزائیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ڈاکے کے لیے اللہ رب و رجولت میں سزا کو متعین کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ذالک خضی اللہم ذالک اللہم خضی اللہم فی الدنیا عظیم دنیا میں ان کے لیے یہ رسوائی ہے ان چار قسم کی سزاؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہے دیں یہ جو سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس سزا کو حد کہتے ہیں اسلامی سزا جو ہوتی ہے وہ تین قسم کے ہوتی ہے یہ آیت یہ اگلا حصہ اس کے متعلق ہے یہ جو میں نے بنایا ہے اسلامی سزا ہے تین طرح کے ہوتی ہیں اسلامی سزا کی پہلی قسم ہے حدود حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو سزائیں اللہ رب العزت نے خود سے متعین فرمائی ہیں ان سزاؤں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی سوائے اس کے جس میں اللہ رب العزت میں خود تبدیلی کرتے ہیں دمارہ سمجھ لیں حد وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے حد وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے اس میں کوئی شخص تبدیل ہی نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت نے وہ چار سزائیں خود سے متعین فرمائی ہیں ٹھیک ہے؟ پہلی سزا ڈاکہ جس کا حکم آپ لوگوں نے یہاں پڑھ لیا دوسری سزا چوری پہلا جرم ڈاکہ ہے پہلا جرم ڈاکہ ہے اس کی سزا اوپر بتا دی دوسرا جرم چوری ہے اس کی سزا اللہ نے دوسری جہاں فرمائی ہیں وہ اور ہے یعنی چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے یعنی چور کا بایاں ہاتھ کٹ دیا جائے گھٹے سے گھٹا مطلب جہاں ہاتھ آپ کا ختم ہوا تو ہاتھ کے ختم ہونے کے ساتھ ایک ابری ہوئی ہڈی آتی ہے الٹی طرف یعنی ہاتھ کے ایک کونے کی طرف ایک ہڈی آتی ہے جس طرف چھنگلیا ہوتی ہے یعنی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس طرف ایک ابری ہوئی ہڈی آتی ہے اس ہڈی کو گھٹا کہتے ہیں لیکن جو کرکٹ کھیلنے والے پیٹمنٹن کھیلنے والے یا تھرو بول کھیلنے والے اپنے بازو پہ پہنتے ہیں ایک گریپ ہوتی ہے پوما کی گریپ نارمل ہی ہوتی ہے اہم طرف کسی اور کمپنی کی بھی ہو لیکن میں نے تو کئی برسوں میں وہی دیکھی تو اسے وہ پسینہ بھی صاف کرتے ہیں اور وہ گریپ جو ہے وہ بازو کو مضبوط کرتی ہے یعنی جو جو گھٹ ہوتا ہے آپ کا اس کو خراب نہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں امیدہ سمجھ میں آگئے ہوگی تو اس کے درمیان سے ہاتھ کو یہاں سے کٹ دیا جائے یہ چوری کے سزار اور اگر پھر وہ چوری کرتے تو پھر دوسرا ہاتھ کٹے جائے گا اس طریقے سے بعضی حضرات کے نظر ایک چوری کرتے ہیں ہمارا تو اب اس کا دوسرا ہاتھ نہیں کٹے جائے گا اب وہ اس کو سزار دی جائے گی چہت کیا جائے گا بل چوری کی یہ سزار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسلہ ہے زینہ زینہ کی سزار اللہ رب العزت نے مطاین فرمائی ہے اور یہ سزار جو ہے وہ ناقابل معافی ہے ڈاکے کی سزار چوری کی سزار اور زینہ کی سزار یہ ناقابل معافی ہیں ڈاکے کی سزار کے حوالے سے آگے میں ذکر کرو ٹھیک ہے ایک شخص نے کسی کسی عورت کے اوپر تحمت زینہ لگا دی زینہ کی تحمت لگا دی کسی عورت نے کسی مرد کے اوپر یا کسی مرد نے کسی مرد کے اوپر یا کسی عورت نے کسی عورت کے اوپر کسی نے بھی کسی کے اوپر زینہ کی تحمت لگا دی تو زینہ کی تحمت اس کی بھی سزا اللہ حبول عزت نے متعین کی ہے کہ اسی کوڑے اس کو مارے جائیں گے زنا غیر شادی شدہ نے کیا ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور زنا اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار بھر کے قتل کر دیے جائے گا یہ زنا کی سزا ہے اس کی تفصیل میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ زنا کی یہ سزا کیوں ہے وہ تفصیل سے بتا چکا ہے تحمد زنا جو ہے تحمد زنا یعنی کسی عورت پر زنا کی تحمد لگا ہے اب اس کے لئے اسی کوڑے اس کو لگیں گے اگر اس نے اس کی دلیل پیش نہ کی ٹھیک ہے جی تو یہ چار سزائیں ہیں معاف نہیں ہوں گی یہ زن میں رکھئے گا کسی کی معاف کرنے سے معاف نہیں ہو پانچ فی سزا صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے شراب خوری کی اگر کسی نے شراب پھی ہے تو صحابہ کا اجماع ہے کہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر حسلو بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب صحابہ نے توبہ کیچی تو کوئی مسلوان شراب نہیں پیتا تھا لیکن پھر ثابت ہوا شراب پھی نہیں اب یہ سزا بھی معاف نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھا کسی نے شراب پھی ہے تو اس کے کوڑے لگیں گے البتہ یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اسلامی نظام نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ ایک الگ سوال ہے جو میں نے بھی اپنے بزرگان دین سے کیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی شعفی جواب نہیں میرا وہ سکتے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو تو ورحال یہ پانچ چیزیں ہیں یہ پانچ جرم ہیں جن کی سزا کو حد کہتے ہیں پانچ جرم ہیں ان کی سزا کو حد کہتے ہیں بعض جملے میں دو دو دفع دور آ رہا ہوں اس کی اہمیت کی وجہ سے ٹھیک ہے جی ان میں سے ایک ڈاکہ ہے ڈاکے کی سزا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مِنْ قَبْلِ انْ تَقْضِرُ عَلَيْهِ تمہارے پکڑنے سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تمہارے پکڑنے سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کا یہ جرم ماف ہے اب وہ کسی بھی قسم کا ڈاکو تھا یا کیا تھا اب اس کی یہ سزا ماف ہے اس کو ماف کر دیے جائے گا البتہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اس کو مزید قاضی کے اوپر چھوڑا جائے گا کہ قاضی اب اس کا کیا معاملہ کرتا ہے تو طورہ مثال ڈاکو نے توبہ کر لی اب قاضی کیا چاہے جو چاہے کرے جیسے کہ ہمارے تابعین کے اندر ایک عالی اصلی تھے رحمت اللہ علیہ علی اسدی تھے اور بہت بڑا بہت بڑا نام تھا ڈاکے کا اور ایسا ویسا معاملہ تھا تو علی اسدی ایک جگہ پر ڈاکہ بار رہے تھے تو وہاں پر ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن مجید پڑھنے کے بہت دلدادہ تھے اور قرآن مجید قصرت سپت علاوت کیا کرتے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن کیا ہے تو یہ جو ہے قلی عبادی اللہ اصرفوا علا انفسہم لا تقنطون من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنور و جمعیت تو یہ آیت کیا اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما دیں گی کچھ بلکو معاف کریں گی چنانچہ وہ آئے ہیں اور حضرت غسل کیا توبہ کی مسید نبی پہنچے حضرت موہ ریعہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اس مجلس میں بیٹھ کے مجلس فجر کے بعد ہوتی تھی مسید نبی میں اندھیرہ ہوتا تھا یا چراغ جلتا تھا کونے میں تو کسی کو اچھے سے بہچان نہیں سکتا تھا کسی وجہ سے حضرت علی کی شہادت ہوئی حضرت عمر حضرت انہوں کو ابو لولو فروض مجوسی نظر نہیں آیا تو مسجد میں اندھیرہ ہوتا تھا اگر روشنی بھی ہوتی تو ایک چراغ بھی ہوتی تھی اور بعد میں مسجد نبی میں دو مرتبے آگ لگی چراغوں کی وجہ سے تو اس لیے یہ سمجھ گئے اندھیرہ ہوتا تھا اور پہلے صرف مسجد میں نہیں ہر جگہ پہ اندھیرہ ہوتا تھا رات واقعاً رات ہوتی تھی آج تو رات دن ہوتے ہیں چمک تھمک رہے ہوتی ہیں راتوں کو زیادہ مزاتا ہے دن کی نسبت اس لیے کہ وہ چمک تھمک ایک آرٹیفیشل بیوٹینیس جو پھیل رہی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے تو جب اندھیرہ چھٹا مجلس طویل ہوئی اندھیرہ چھٹا تو لوگوں نے دیکھا یہ تو علی اصدی اور ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ علی اصدی کہنے لگے کہ دیکھیں اب آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے اس لیے کہ میں توبہ کر کے آیا تو حضرت عبور ایرہ نے فرمایا کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لیا تو آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے اس لیے کہ اللہ کا معاف کرنے والے ہیں لہذا جو ڈاکہ ہے اس نے توبہ کر لیا چنانچہ حضرت عبور ایرہ نے اس کو لیا اور مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ کے والی تھے ان کے پاس لے کر گئے اور مروان بن حکم کو بتایا کہ اس نے اب توبہ کر لیا چنانچہ مجاہدین اسلام میں داخل ہوئے اور چونکہ ڈاکے کی وجہ سے تھے بھی بڑے بہت جس وجہ سے دشمن پہ ٹیک کیا دشمن تاب نہ لاسکے تو کشتی کے کونے تک پہنچ گئے تو زور کی وجہ سے کشتی ایک طرف اُلٹ گئے جس میں ان کی بھی شہادت ہوگا سمندر میں ڈوب گئے اللہ اتوال اللہ تو اب ایک تنی سے بات سمجھ لیے ڈاکو اتنے خطرناک ہیں دیکھیں چوری چھپکے ہوتی ہے کسی کی جان کا خطرہ نہیں زنا چھپکے ہوتا ہے اس میں کسی کی جان کا خطرہ نہیں تحمت زنا میں جان کا خطرہ نہیں عزت کا خطرہ ہوتا ہے شراب اگر کسی نے پی ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے بعض دفعہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے شراب پی اور اس اپنا ہی نقصان کر رہا ہے لیکن دادہ جو ہے وہ ایسی ایسا جرم ہے کہ اس میں دوسروں کی جان کو خطر ہے اور ہر وقت خطر ہے یا آپ اس وقت اپنے گھر میں غیر محفوظ کیوں ہیں ڈاکوں کی وجہ سے اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں پریشان ہیں حفاظت کی سکوٹی کی بنیاد پر تو چوروں سے نہیں بلکہ ڈاکوں سے زیادہ پریشان ہے چوروں سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا آپ کی گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ کو چوروں سے پریشانی نہیں آپ کو ڈاکوں سے پریشانی ہے وہ سریعام لے کے جا سکتا ہے وہ گن پریٹ پہ لے کے جاسے کتنے ڈاکوں سے زیادہ خطر ہے لیکن ڈاکوں سے ماف ڈاکوں کو ماف کر رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو ماف کر دو بھئی کیا وجہ ہے اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے ڈاکوں پہ کتنا بھی سخت قانون کر لیے جائے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھیں امریکہ کے اندر چوریاں نہیں ہوتی روبریز ہوتی پاکستان کے اندر کسرت سے چوری نہیں ہوتی کسرت سے روبری ہوتی تو آپ کتنا بھی کوشش کر لیں ڈاکوں پہ قابو پانا بہت مشکل ہے تو شریعت نے ان کو ایک راستہ دکھایا کہ تم لوگ تم لوگ آگے پیچھے نہ بھاگو بلکہ توبہ کر لوں اللہ نے تمہارے لئے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے دوسرا ڈاکوں عام لوگوں کی نسبت نہ ڈر ہوتے لہٰذا ان کو سزاؤں کا ڈر نہیں لگتا ان کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ڈر آیا کہتا ہوں آجو توبہ کر لو معافی مانگ لو ہم تمہارے جرم کو معاف کرتے ہیں ڈاکوں کا گروہ ایسا ہوتا ہے جو مملکت اسلامیہ کو فائدہ دے سکتا ہے جبکہ چوڑ ڈرپوک ہوتا ہے اس سے ملک کو ڈرپوک آدمی سے کوئی ایسا بڑا فائدہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے زانی جو ہے وہ شہوت پرست شہوت پرست آدمی نہ حکومت چلا سکتے صحیح طریقے سے نہ وہ صحیح طریقے سے گھر جلا سکتے تومت لگانے والا تومت لگانے والا وہ کان کا کچھا ہوتا ہے اور کان کا کچھا انسان کبھی ایسا کامیاب ہے جو کہ کسی ایک کی بات سنکے متاثر ہو جائے ہر ایک کی بات نہیں وہ شراب نوش وہ نشے قیادی نشے قیادی جو ہے وہ جتنے بڑے عوضے پہ آتے ہیں اتنی بڑی تباہی مچاتے ہیں اتنی بڑی گندگی مچاتے ہیں لیکن ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جو نیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایسا ہنر بہادری کا ہے جس سے مملکت کو فائدہ ہو سکتا ہے چور کے اندر ہنر تو ہوتا ہے لیکن اس کا ہنر صرف اس کے ذاتی نفعے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر دوسروں کے نفعے کے لیے نہیں ہوتا دوسر میں بزدلی ہے بزدلی ہنر کو تباہ کر دیتی تو اس وجہ سے اللہ تعبو دیزت نے ان کے لیے مخشی کا ماملہ فرمہ تو اللہ مضمون خوشک ہو گیا ہے اس لئے میں اس پہ یہی تک رکھتا ہوں اگلا میں تو اصلا سمجھا دوں اس کا تعلق قصاص اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو برابر سرابر کا بدلہ دلوانا اس میں زیادتی نہ ہو جیسے کسی نے کسی کے آنکھ پھوڑ دی تو برابر سرابر کا بدلہ ہونا چاہیے کسی نے کسی کا کان کار دیا تو برابر سرابر کا بدلہ برابر کا بدلہ ہونا چاہیے ایکویلٹی ہونی چاہیے بدلے کے اندر کسی نے کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا اس میں برابر سرابر تھا ایکسیڈنٹ کیا جناب گاڑی پرانی تھی وہ ایسی مرنے والی تباہ ہونے والی تھی فراہ ہونے والی تھی اور جناب ایکسیڈنٹ ہوا تو بلکل نئی گاڑی بنوا رہا ہے اس طریقے کی گاڑی تھی اسی طریقے سے بنوا کر رہا ہے گاڑی کے ویلیو پانچ لاکھ ہے اور یہ بنوا رہا ہے گاڑی کے اوپر جرام نئے ٹائٹل ہوا رہا ہے فلان سے ہم نے یہ کر دیا وہ جیسے آج کل انشورنس پولیسیز کا غلط استعمال کی جاتا ہے تو وہ جناب سب کچھ کروا رہا ہے اور جناب گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد جیسے آج کل انشورنس میں ہوتا ہے کہ دکان کے در ایک لاکھ کا تھا وہ کلیم کر دی ہے چار لاکھ کا تو بدلہ برابر سنا برکا ہونا یہ ضروری ہے اس کو قصاص کہتے ہیں تازیر یہ ہے کہ مسلمان قاضی کو اختیار مسلمانوں کے قاضی کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے در امین فیصلہ کرے کہ جرم کی کیا سزا ہے جیسے کوئی ایک سزا اللہ رب العزت نے نتعین فرمائی ہوئی ہے وہ تو الگ ہے لیکن اس نے اس کے ساتھ چور آیا اور چور آیا وہ چوری کر رہا تھا چوری کرتے کرتے اس نے کیا کیا اس نے اس نے اپنا جو اسلحہ تھا گھر بھول گیا اس میں بم تھا اور پہنچا وہ کھٹ گیا اور اس کے ذریعے سے کسی کسی کے ڈیٹھ ہو گئی اب اب کیا کرنا اس چور کا صرف ہاتھ کٹنے نہیں اب تو اس کا اور معاملہ بھی ہوگا چور نے پیسے واپس کر دیئے نہیں اب اس کا ہاتھ کٹے گا جی چور نے گھر میں چوری کی تھی ہم اس کو معاف کرتے ہیں اب اس کا ہاتھ کٹے گا بھرے سے آپ معاف کریں یا نہ کریں تو مسلمانوں کے قاضی کو اختیار دے دیا جو مناسب سمجھے وہ سزا متعین کر دیا حد نہ جیسے حد کسی نے کسی سے زنا کیا لیکن اس کے چار گواہ ہونے چاہیے تھے میں نے پیچھے تفسیر سے بات بتایا چار گواہ ہونے چاہیے تھے لیکن چار گواہوں کی بجائے محبت کین گواہ تھے ٹھیک ہے اب قاضی اس کو ایسی نہیں چھوڑے گا قاضی اس کو اپنے حساب سے سرد ہے ہاں اس کو وہ رجم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے رجم نہیں کر سکتا اور اس طریقے سے اور معاملہ نہیں کر سکتا ہر آج کے لیے اتنا ہی بنیادی بات اتنی سے سمجھ میں آگئی امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا اللہ کے قوانین کی بزنی کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگا کتنے مضبوط قوانین ہیں اللہ در مجھے آپ کو ہم سکتا سمجھ دیں گی تو فیق ادا فرمائے انشاءاللہ کلیسی رہم نو بجی انشاءاللہ پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ